بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک فوڈ میک ان ٹیک میں ہوں آپ کی دوست انم تو جی ناظرین آج میں آپ کے لئے پھر ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں امید ہے آپ کو میری پہلی ساری ریسپیز بھی پسند آئی ہوں گے آپ لوگ نے ضرور ٹرائی کی ہوں گے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور اگر آپ کو اگر کوئی نئی ریسپی چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی فرمایش کر سکتے ہیں میں ضرور آپ کے لئے ویڈیو بناؤں گی اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تو دوستو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی زبردستہ فروٹکیک جو کہا ہے بہت ہی زبردستہ فروٹکیک بہت ہی آسان ہے اس کا لنک میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گی لیکن یہ بہت ہی زبردستہ بہت ہی بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے آپ ضرور ٹائی کیجئے اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک بٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے میں نے ایک لے لیا جگ کیونکہ دوسر والا بینڈر ہوتا ہے وہ ہی لے لیا ہے اس میں میں ڈال لیوں ڈڈا ایک اور دو ڈڈے ہمیں چاہیں بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے پہلے جو تھا وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھیں گے تو پتہ چل دے گا اور اس میں ڈال لیوں میں چینی جو کہ پیسی ہوئی نہیں ہے یہ پوری ہے ڈیڑھ سو گرام ہے ڈیڑھ سو گرام 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 اور ہے آئیں گرام ڈیڑھ سو گرام سو گرام جب آپ کی بک 좋을یھت ہے آئیں گرام آئیں گرام ڈالیں چلیں یہ ایک سٹاپ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ایک ہم لے لیں گے سیپ چلنی لیں گے اس میں ڈال دیں گے میدہ ایک سو بیس گرام اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ون ٹی سپون بیکنگ پورڈ بیکنگ سوڈا نہیں لینا یاد ہے بیکنگ پورڈ لینا ہے اب میں اس میں اٹ کر رہا ہوں صرف ایک چٹکی ہی ڈال دی ہوں آپ کے سامنے چٹکی ہی ڈال دیں گے ون پینچ صرف ایک چٹکی ہی ڈال دی ہوں اور اب ہم اس کو اس طرح سے سام لیں گے اس کے اندر اچھے اچھے یہ دیکھئے سافتہ ٹک ہو گیا اب ہم اس کو ہم اس کو اس کو ہنڈ میکسر کے ساتھ اچھے 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 سے مکس ہو گیا اب اس میں ڈالنیو 1 ڈی سپون ونیلا ایسل سا اٹھ کر رہے ہیں یہ بھی مارا سٹیپ اس کو پھر سے مکس کر لیں گے اچھے سے اور یہ سٹیپ ہو گیا کمپلیٹ اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے اب ہم اپنے ایک سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو اس ریسیبی کو بہت ہی سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو دوہنے لانے والیمی اچھے پین پہننے مدلیں دودھ ہمیں دودھ ملکہ دوری ہے اچھے دوہ ملکہ دینے ہیں یعنی کچھا دودھ نہیں ہے وہ ہمارے ملکہ دوہ رکھیں چینکے لیں دودھیں دودھ ہمارا پھر سے کر نکھیں گرمہ ہو چکے اس میں ڈالنی ہے مکھن کے قوم بھی زیادہ مکھن کے مکھن پاکیں جنہوں سے مکھنے کے دیگے پھلیں مکھن کے پھلیں مکھنے پہنچانے کے پہلیں اپنے پہنچانے پہنچانے کے دل دوری خواد کریں دوستو دیکھیں دولہ چکتا ہے مکھن بھی مکھن سکتا ہے ملتا ہے جن میں اسکے بیٹا کرنا ہے اس کے پاس چیز میں بیٹا کرنا چکا ہے لگا ہوگا پیدو نہ گا اس لائیں گے اس میں اڈ کر دیں آتی درم غرام اور اس کو کچھے سے مکس کر لیں گے جیسے نہ بیٹا کریں سایڈ پر کریں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے سانچا جس میں بنانے والی مکیک اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس میں میں نے بٹر پپ لگا کے اوئل لگا لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے اپنا اس میں ڈال دیں گے ہاں پیٹھ شکو پر کریں گے پیا کہ کچھ مرام گیا ہے بس ہمہ ملوکہ کچھ ڈال دوں نکالیں گے اس کو چک کرنے کا سیم جانے ایس طرح پر سٹیک کرنے کا ساتھ بھی یار سٹیک کریں گے یا سٹیک کریں گے یا سٹیک کریں گے کچھ بھی نہ ہے ماجد سوارگر میں ماجد کی تیلی لیں گے اس طرح سے دیکھیں گے یہ دیکھیں گے میک بلک ہے کچھ بھی نہیں لگا ہوگا تو یہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینے سے ہم گے اوپر سے کور کر کے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے دوستو کیس ہمارا ہو چکا ہے تھنڈا اب ہم اس کو کریں گے ڈی مولڈ تو دیکھیں ہم بٹر پیپر کا کتنا فائدہ ہے اتنی آسانی سے نکل جاتا ہے ڈی مولڈ کریں گے ڈی مولڈ کریں گے ڈی مولڈ کریں گے ڈی مولڈ کریں گے ڈا بڑھر جس ڈی گنام ملڈ کریں گے ڈی گی تاپیارا کریں گے ڈی گتا صورت ہے ہی لکھیں اب اس کو پٹن لکھتا ہوں بسم دارم روح بسم سر نئے ویڈیو کو لائک اور شاید کی جائے گا شکریہ ویڈیو سو مچ اللہ حافظ